ابباس شیورا سنگھ چوہان کی کیندری نیترتف کے اشارے پر کملنات سرکار گرانے کے مقمنتی شیورا سنگھ چوہان کے بیان پر ہنگامہ مچا ہوا ہے اور اس بھی سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے ٹوئٹ کر کہا ہے کہ پاپیوں کا وناش تو پونے کا کام ہے ہمارا دھرم تو یہی کہتا ہے اس کے بعد کانگریس نے کہا کہ بھاشپا نے سوچی سنجی ساجش کے تحت کملنات کی سرکار کو گرائیا ہے پہلے مقمنتی شیورا سنگھ کا بیان اور اس کے بعد ان کا ٹوئٹ کانگریس کے جلے پر نمک چھڑکنے جیسا ہے شیورا سنگھ کے اس ٹوئٹ کو لے کر کئی طرح کے مائنے نکالے جا رہے ہیں گوھر طلبے کے ایک آڈیو اور ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اس میں سی ایم شیورا سنگھ نے خود سوکار کیا ہے کہ کانگریس کی کملنات سرکار کو گرانے کے لیے انہیں کیندر سے نردیش ملے تھے کانگریس اس کو لے کر سی ایم شیورا سنگھ چوہان اور بھاچپا پر نشانہ ساتھ رہی ہے لیکن ایک سوال ہے کہندرین نے ترطور تحقیقا کہ سرکار گرنی چلی یہ برواد کرتے ہیں اور آپ بتاؤ جو ترہ جس میں سنگیا جی اور تنسی بھائی کے بنا سرکار گر سکتی تھی کیا اور کچھ طریقہ نہیں اچھے یہ تو منتری بھاں بھی تھے اور مکھ مطری بھرنے کی تو نہیں سوچی یہ تو منتری بھاں بھی تھے اب سرکار چھوڑنا ہے کانگریس والے گرگر کرتی گھوٹانا کر دیا میں آج پورے بشواس اور ایمانداری کے ساتھ کیا رہا ہوں اس پنج سے دھوٹا کانگریس نے دیا دھوٹا تلسی سلاوٹ نے لے دیا جو اتلا جس کی تھی نے دیا مکھ مطری شیوڑا سنگھ چوہان کے اندار یاترہ کی دوران بھاشن کا آڈیو اور ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کانگریس نے آروپ لگایا ہے کہ شیوڑا سنگھ نے کیندری نیترتو کے نردیش پر سرکار گرانے کی بات گئی ہے کانگریس اس معاملے میں سپریم کورٹ کی شرن لے گی پور مکھ مطری کملنات نے آروپ لگایا ہے کہ بھاشپا نے ساجش رچ کر کانگریس کی بہمت والی سرکار کو گرائیا پردیش کے پور مطری جیٹو پٹواری سجن ورما اور جیسنگ راہل نے کہا کہ کانگریس سرکار کو سوچی سنجی ساجش کے تحت گرائیا گیا ہے یہ راج پاس خود مکھ مطری نے ساویر میں کارکرتاؤں کی بیٹھک میں کیا جب دیش کو کورونا سے لگنے کی جرورت تھی تب بھاشپا کے لوگ مددو پردیش میں کانگریس کی سرکار گرانے کی ساجش میں لگے تھے اور یادی شیبراہ سنجی نے کہا کہ برباد ہو جائے گے سرکار بننے کے بعد انہوں نے پہلا قدم کیا اٹھایا جو ایو ڈبلو کی کیسز ریجسٹر ہوئے تھے ان کو واپس کیا برباد کیے ہو جائے گے کیونکہ کملنات جی نے ہر طرح کے مافیاوں کے خلاف ایک آندولن چھوڑا چھیڑا تھا جس میں ان کے چھیلے چپاٹے لوگ پریشان تھے چاہے وہ عوید خنن کا ہو چاہے گھٹیا دودھ کا ہو چاہے کولنائزر کا ہو جو اس طرح سے سب چیزیں چل رہے تھے کملنات جی کے نیترت میں وہ سب شیبراہ سنجی کو برباد کرنے والے تھے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تھا